ہمارے نوجوانوں کو بہت انگریزی کے اوپر بہت عبور ہیں اور ہندوستان ایک طرف تو یہ ہے کہ مغوظہ کشمیر کے اندر ہمارے لوم کو مار رہا ہے اور ایک جھوٹا بیانیاں ساری دنیا کو سنا رہا ہے بہت زبان انگریزی تو آپ کی بھی اپنی کنسٹیٹیونسی ہونی چاہیے آپ بھی اپنا سچ بچانے کے لیے بتانے کے لیے وہاں پہنچیں تارکینی وطن کے ساتھ راکھتی ان کی جو نئی خوبتیں ہیں ان کا استعمال پھر جو اہمیں ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا ہوگا یہ ذرائع ابلاغ جو تیلیویجن نیٹورکس ہیں سوشل میڈیا ہے اس کے بعد تینک ٹیکس سیول سوسائیٹی ابلاغ یا کمیونیکیشن اس کا استعمال بہت ضروری اور پھر میرے یہ یقین ہے کہ مقدمہ کشمیر جیتنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط پاکستان چاہیے ایک مضبوط ازاد کشمیر چاہیے دفاعی طور پر معاشی طور پر تجارتی طور پر سخافتی طور پر قومی چہتی کے نقطہ نظر سے اگر خدا نخواستہ پاکستان کمزور ہو گیا تو آپ ویسے ہی مقدمہ کشمیر ہار جائیں یہ یاد رکھئے گا میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ پیغام ہے ہندوستان کو اور ساری بین الاقوامی برادری کو کہ جو کشمیری آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہیں حق خودرادیت کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ سن لو کہ وہ بھیق نہیں مانگ رہے ہیں یہ ان کا حق ہے اور ان کا یہ عہد ہے ان کی یہ قسم ہے کہ وہ آزادی لے کر رہیں گے اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم بین الاقوامی برادری کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان کا فرض یاد دلانے کیلئے جاتے ہیں کیونکہ آزادی تو ہم ہی لیں گے خون تو ہم ہی نے دیا ہے سارے آلام اور مسائب ہم ہی پہ ٹوٹے ہیں ہم ہی یہ آزادی لے کر رہیں گے گوا رہے یہ بین الاقوامی برادری کہ ہم نے ان کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں ان کے کیا پر دوسرے ہیں ہندوستان کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ اپنے جبرو استعبدات صرف باز آ جاؤ صرف آج کی نسلیں نہیں آنے والی نسلیں تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی تم سمجھتے ہو یہاں کسی نے کہا تھا ایک مقرر نے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ایک مقرر آنے یہ کہا تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کس کٹھن دور سے گزر رہے ہیں ہمارا ہم کو یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ہاتھ پاو نہیں بندے ہوئے اور ہم دنیا کے ہر کونے میں جا کے آپ کی آباز پہنچائیں گے اور اس دن کا انتظار کریں گے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے اور میں یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں قائدینِ حریت کو کہ ہم آپ کے حوصلے کو سلام کرتے ہیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان سعوبتوں ان مشکلات کے باوجود آپ سب ثابت خدب ہیں اور آپ سے اہد کرتے ہیں کہ ہم بھی ثابت خدب رہیں گے کسی نے مجھے یہ بتا لکھ کے دیا ہے میں پڑھے ڈالتا ہوں کہ انڈین فورسز یوزڈ ایکسٹریم فورس لیکل قیامت ہوں کہ ہراریت لیڈا نہیں سید آلی گیلانی میرد ویز امد فارو اور محمد یاسین ملک from attending a seminar entitled Human Rights Violations and the Criminal Silence by International Community on the Human Rights Day ہراریت لیڈایت لیڈایٹ say quردین claims of democracy are a hoax and a shabat یہ میں نے اس لیے ریپیٹ کیا ہے کہ ہم ہندوستان کے اس اقدام کی مصمت کرتے ہیں اور ہم ان قائدین کو یہ تسلی دینا چاہتے ہیں کہ اگرچہ انہیں پابند کر دیا گیا ان کی زباں بندی کر دی گی لیکن آج کشمیر لیبریشن سیل نے یہاں اسلام آباد the capital of پاکستان میں اس سیمینار کا انقاط کر کے ان کی آواز انشاءاللہ ساری دنیا تر پہچاتے ہیں خواتین یا حضرات بہت بہت شکریہ for a comprehensive, effective and impressive talk now the floor is open for question answer session and the question should be related to the subject you can ask question from the scholars as well as our chief guest as an worker آج میں ambassador of peace ہوں national peace committee of interfaith ہارمانی وفا کی وزارت سے ڈاکٹر صوفیہ خان بنجارہ ویلفر اسوسییشن کی طرح سے میڈیا سیل میں اس وقت میں میمبر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں اور آسٹرالجر اور سیکولوجس ہونے کے ناتے میں human rights کے لیے بہت زیادہ ambitious رکھتی ہوں ابھی آپ نے اتنی اچھی تقریر میں فرمایا کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں میں ایک مایوسی آپ نے دیکھی صرف یہ مقبوضہ کشمیر کی کہانی ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر یونٹی کی کمی ہو چکی ہے لیکن represent میں اس لئے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم سیاسی حکمران یا سیاسی لیڈرز کے کہنے پر رہیں گے تو ہم کبھی بھی ایک جیتی کا مزارہ نہیں کر سکتے میری ہر تقریر میں میری ہر conventions میں ایک request ہوتی ہے کہ بینگا مسلم ایک مومن ایک مومنہ کا کردار ادا کیا جائے ہر گھر سے ایک اپنا کمانڈوز ہو اور ہر گھر سے اپنی آپ حقوق کیلئے اپنی سچائی کی آواز تو اٹھا سکیں یہ national levels پہ منسٹر بھی آتے ہیں صدر بھی آتے ہیں ہمیں انسانیت کے حقوق شخصی آزادی سے ہی چاہیے اپنے گھروں سے چاہیے پہلے دن سے چاہیے آج ستر سال اس پاکستان کو بنے ہوئے ہو گیا ایک نصر سے دوسری اور میرا خیال سے تیسی نصر کی طرف ہم ٹرانسفر ہو رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ آج تک کوئی بھی حکمران نہیں کر سکے کشمیریں جب تک خود نہیں چاہیں گے اس مسئلے سے وہ باہر نہیں آسکتی یہ میرے ان سے مقبوضہ کشمیریوں سے بھی ریکویسٹ ہے میں نے کیمپس کیے میڈیکلز کے کیے ہیپٹائٹس کے کیے ہنڈرڈ ڈاکٹرز اس وقت آپ کے آن لائن پرابلہ پورٹ میں ہیں سپیکر غلام صادق صاحب سے میری ریکویسٹ تھی اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ صرف محدود کشمیر کو ہم صرف جو ہے ریپیزنٹ کریں گے لیکن محدود نہیں آپ لا محدود ہو جائیں تمام پاکستانیز جتنے دنیا میں لوگ ہیں جو ہومن رائٹس کو سمجھتے ہیں پاکستان کے طرف پاکستان کے ساتھ ہیں اور کسی بھی جگہ پہ پاکستان جو ہے آپ کی پریزنٹیشن دینے کے لیے پیچھے نہیں ہیں تو ریکویسٹری تو یو کہ ہم آپ کے ساتھ تھے انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ آپ کا ہمارا ایک اچھا کمیونکیشن رہے گا تھانکیو سو مچ کوسٹن پلیز عدین بشیر روز نیوز ایک تو اطلاع یہ ہے کہ آج ایک اخبار میں خبر شایئے ہوئے جس میں خوید آسر صاحب نے ایک خط لکھا تھا بارتی انتظامیہ کو کہ ڈی جی ایم اوز کی جو میٹنگز ہو گئی ہیں اس کے کوئی نتائج صاحب میں نہیں آ رہے لہٰذا پولیٹیکل دسکیشن شروع کی جائے تو انڈیا کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ بلکہ خط واپس آیا ہمارے پاس سوشما سراج صاحبہ کی طرف سے کہ جو وائلیشنز ہیں وہ ہم لوگ اس کا ری ایکٹ بیک اسی صورت میں کرتے ہیں جب پاکستان کی طرف سے کچھ لوگ جو ہے ایل او سی کو کروس کر کے یہاں پہ آتے ہیں تو اس پہ بھی گور کرنے کی ضرورت ہے سوال یہ ہے ادریس صاحب سے کہ ہم نے کیا کرنا ہو رہا ہے اس پہ ادار صاحب کی سپیشل اپریشیئٹ کروں کہ انہوں نے حکومتی موقف بیان نہیں کی اصل یہاں پہ انہوں نے اپنی تجابیز بھی دیں مختصر سوال یہ ہے ادریس صاحب سے کہ آپ نے کہا کہ پلاننگ ٹو لارچ ایک کیمپین ایل ایکٹرونک میڈیا ایل ایل ایکٹیوٹیز اور دی ونیر بیٹیز ان انڈیا ناکوپائٹ کشمی آج تک کشمی لیبریشن سیل کا نام جب یہ سامنے آیا تو مذہب کے ساتھ ہم نے اس کا کوئی منفی نظریہ جو زابیہ ہی نظر آتا ہے کیونکہ جو پرنٹ میڈیا ہے اس نے ہمیں کشمی لیبریشن سیل کا وہ نکتہ نظر اس کا مذہب نہیں آئے جو آپ لوگ کا کام تھا اب الیکٹرونک میڈیا میں آپ کی کیا پلاننگ ہے کیونکہ الیکٹرونک میڈیا میں وہ لوگ ہجمانی قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کمشیل ایزن کرو زیادہ جان رکھتے ہیں تو آپ کس نویت کا زابیہ رکھتے ہیں اور یہ جو کیمپین ہے اس کے نقاط میں سے کوئی دو تین نقاط ہمیں دو ایسا ضرور شیئر کر رہی شکے ہیں بہت امپورٹنٹ مقتہ اٹھایا جو پہلی بات یہ ہے کہ لیبریشن سیل کی پرفارمس کے بارے میں یس لو اور رائٹ پرفارمس ہماری جو ہےنا وہ فلکچویٹ کرتی رہی ہے اور دی ہسٹری ہے اس کی جو سنسیس کرییشن جو ہےنا آپ دیکھیں اس کی فلکچویٹ کرتی رہی ہے بہرل باقی تو میں اپنے پرینیسیسر کے بارے میں ہمیں پوش نہیں کہوں گا اپنا میرا کوئی ون ان ہاف یارز کا ٹینیور ہے اس کے بارے میں جو مجھے میری سمجھ ہے جو بتنی اکل ہے یا ہماری ٹیم کی جتنی سمجھ ہے جو ہمارا ایکسپریئس ہے ہم نے اس کے مطابق اپنی پرفارمس جانبا بہتر کرنے کی کوشش کی ہے تو ڈیفنیٹلی وارڈی جہج کہ آپ اس کو جہج کریں آپ اس کو ایک ڈیسیزم ہلی کی ڈیسیزم کریں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے اور ہم اس کو ایمپرووک کرنے کی کوشش کریں گے ایم ای تک بیٹرمنٹ کے لیے یہ سکائیز نہیں ہوتا آپ کوئی اس کیلئے پوٹیٹیوی کیا پوٹیٹیوی شاید ہم اس کے لیے کوئی بیار کرانا ممکن ہے ایڈیس ٹیگ وہ شاید اس کیلئے ممکن نہ ہو لیکن بہتر ہم اگر آپ کی سجیشن کو ہمیں آتی ہے کوش سرہ آتی ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے الیکٹرونک ڈابینگ جو ہے وہ ہمیں جو اس کا جو آئیڈیا بلکہ ان کے پاس بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی یورپین پارلیمنٹیرین آئے تھے یوک ایک پارلیمنٹیرین آئے تھے مارے پاس اور ان کو ہم نے ان سے ڈسکشن کی پریزیڈن صاحب سے ان کے کھانا بھی تھا اس میں بڑی دیتیل انہوں نے ڈسکشن کی اس سے ایک پاس آنسر سیشن ہوا کچھ سٹوڈنٹس و یونسٹی کے وہاں اس میں آئے تھے زفرباد یونسٹی کے تو وہاں جو ان کے جو میمبر ہیں جو ان کی ہمیں لیبر پارٹی سے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کا قاز لیگلی اور مورلی بہت جسٹیفائیڈ ہے شاید آپ اس طرح آؤٹریچ نہیں کر سکیں اس طرح انٹرین کمیونٹی کو مثلا یہ صفحہ جو دورا جات ہیں وہ پریزیڈن صاحب جو اس تیلیور میں انہوں کا ایک جنہیں میسیب کمپین چلی ہے لیکن یہ آئیسولیشن ہے اور مطلب ہے ریمیٹیل اس طرح ہے یہ بنی ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ ای میل کریں جو جتنے جو پالیسی میکرز ہیں دنیا کے تینگ ٹینکس ہیں خاص کر جو ویسٹرن سائیڈ جو ہے وہ بہت پاورفول ہیں اپنے اس میں ان کے جو کانگرسمن ہیں ان کے جو سینیٹرز ہیں جو پارلیمنٹیریند ہیں ای ویو کے جو ممبرز ہیں جو تینگ ٹینکس ہیں ان کو آپ ای میل کریں اور ان کو سوشل میڈیا اور کس دروق کو ان کے میسیج جو اینا بیکلی یا ٹین ڈیز میں سرحیم ہمریس ٹیز کے ڈیلیشن کو چلا جائے تو اس کا یہ تھا کہ ہم ایک تو اس کو کمرشل اس کو کریں تو کمرشلی شاید اس کی بہت سپیرت دی رہتی تو ہم اس میں جو یونسٹی سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ان کے طرح ہم جانا وہ پوچھ کر رہے ہیں کہ وہ پہلے ہمارے ان سے گفتکو ہوگی انٹریکشن ہوگی اگر وہ ہمارے پروگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ اگری کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ انگیج ہوں گے اور ہم ان کو جو انا ٹرین کریں گے اس میں آلطاف وانی صرف ڈیفنیٹلی ان کا میجر رول ہوگا تو یہ ہمیں ایک الیکٹرونک کمپین ہوگی جو کہ ویکلی ٹین ڈیز کے بعد جو انا پوری دنیا میں جو امپورٹنٹ جو ہیں ہمارے ٹھنٹینٹس ہیں جو اسٹوشنز ہیں پالیو انٹیجنز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم یہ اپروچ کریں گے تو ڈیفنیٹلی اس سے ایک اوئرنس وی لیول آف سنسٹیزیشن بڑھے گا الیکٹرونک میڈیا کا کچھ تو ہمارے پاس لیگل جب میں آیا تو اس ڈیپارٹمنٹ پاس لیگل ایک وہ تھی اس کی بندش تھی اس پہ چونکہ اے جی پی کے پاس کپنا الیکٹرونک میڈیا ہمیں گزارش کروں الیکٹرونک میڈیا کی ہمارے لیگل بندش کے ہمارے کنڈکٹ رولز ہیں کیونکہ دہتا ہم پریس پریفیل نہیں کر سکتے تو میں نشکر بزار ہوں گورنمنٹ کا پرانچٹر صاحب کا کہ ہم نے بورڈ میں یہ مضلہ دے کے گئے انہوں نے کشمیت کی حد تک پرنٹ میڈیا میں اور ایکٹرانک میڈیا میں ہمیں جانے کی جاز دے دی ہے سیکٹریلی اریکٹرز کو تو بلکہ آپ لوگ اگر آپ کوئی اس طرح جب آپ کے پروگرام ہو یا ہم آپ کو کوئی آرینج کر دیں آپ ہمیں بتائیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے تو اس میں ہمارا انٹریوی ڈکھتے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹری ہمیں کہتے ہیں ہمیں کو پروائیڈ کرتے ہیں کوئی سویٹ کمپٹیشن رکھتے ہیں وہ ایک دفعہ آپ نے بڑا اچھا کمر کیا تھا روز کیلئی جو لاسٹ ہمارا ایت میں سویٹ کمپٹیشن ہوتے یونسٹری لیبرٹی پی ایم صاحب اس میں تشریف گئے تھے پی ایم سی میں تو اسی طرح کہ ایونٹ ہے جو ایک جو ایک سنسٹائزن ایک اگوینس کمپینگ کی بات ہے تو اس میں مہن سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرونک میڈیا کو کیسے کمپینس کا سکتے ہیں ہم تو کیونکہ فائل اور کلم کاغذ اور میرا ایکسپیئنس لاؤ کا زیادہ ہے سے ادھورہ چھوڑا دیا تو جو ہندوستان کی طرح سے خط کا جواب آیا ہے وہ بالکل غلط ہے وہ کسی قسم کے انفلٹریشنز نہیں ہو رہی وہ اسی قسم کے فالس پرپیگنڈے سے دنیا گمراہ کرنے کے کوشش کر ایک تو یہ دوسرے یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مختصرا بتاؤں گا کہ کشنیر لیبریشن سیل جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے جتنے باہر کے ڈیلیگیشن آتے ہیں وہ یورپین یونیون سے آیا وہ آئی سی کا ہیمون رائس کمیشن جب آیا تھا اس کے علاوہ کنسرویٹیو پارٹی کے لوگ آئے تھے یا لیبر پارٹی فرم یونیٹیو کنگم اور جو نورویہ کے ساوک وزیر آسم آئے تھے جتنے بھی وفود آئے ہیں اس کی فسیلیٹیشن ساری کشمید لیبریشن سیل کے ذریعے اور پورے سسٹم وائٹ انہیں ایک 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 چیز دوسری چیز یہ کہ انہوں نے ایک تنگ ٹینک بنایا ہے خود حال ہی میں انہوں نے فیصلہ کیا تو اس تنگ ٹینک کی طوان بھی ہم استعمال کر رہے تیسری بات یہ یاد رکھئے گا کہ جو میڈیا ہے ٹیڈیشنل میڈیا یا سوشل میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا جو بھی کہہ دیجئے گا اس میں انفرادی سطح پہ تنظیموں کی سطح پہ کوشش ہو رہی گی اس وقت ایک کشمیر کا گروپ ہے جو لومی کرتا ہے اور اس کی اپنی کوشش ہے اس کے علاوہ جو ہے عطا وانی صاحب جو ہے ان کے اپنی تنظیم کوشش کر رہی ہے خود ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو مستمع کرنے کی صدق یہ نہیں ہے کہ کسی قسم کوشش نہیں ہوئی اس کو مستمع کرنے کے لیے اور جدید تقاضی سے ہمارے ہنگ کرنے کی ضرور میں ہنگ پرسی میں پرسی میں پرسی میں پرسی میں پرسی پرسی سیدائی صاحب آپ کی گوریمنٹ پاکستان میں بھی ہے اور دو اثار آٹھ سے پاکستان میں میری آواز آرہ شور آرہ شور نہیں کرنے پیس پیس آئی رہے میرے آپ صرف بس یہ کہ آگستان نے کشمیر کومیٹی بنائی تھی دو آزار آٹھ سے کام کر رہی ہے اور اس کے جو ہمارے چین میں نے مولانا فضل رحمان صاحب ہے جیسا کہ ابھی آپ نے کہ ہم ایسے نوجوان آبار ہیں جن کا کشمیر انگلیش کے حضور رہم کردار نہیں رہا ہے اور کیونکہ ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ میں آخر میں سوال کروں گا کہ مضبوط کیس نائلائک پتیل اس کو ہار دیتا ہے اور اگر بالکل بھی کمزور کیس ہو اور اچھا پتیل ہو تو اس کو جیت جاتا ہے پوری دنیا میں ہمارے جو 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 جس جو امیسیز ہیں وہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑی پوزیشن پہ رہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی تجویز نہیں ہے کیا حکومت پاکستان سے یہ کہ جب بھی کشمیری کمیٹی جو بنائی جائے اس میں ہمارے اپنے لوگ بسال طور پر آپ بھی ماشاءاللہ اس جو اگر پوری دنیا نے کہ کیا آپ نے کبھی پرائی منسٹر پاکستان سے یہ کہ یہ نائی کمیٹی کو تبدیل کر میں اس لیے کہتا ہوں کہ جی یہ ایک بڑا مزاق ہے ہمارے ساتھ یہ انتہائی تاریخی مزاق ہے ہمارے ساتھ کہ مولانا فضل رحمان صاحب نے دو آزار آٹھ سے لے کتنے دور کی کتنے کشمیریوں کو لے گئے اور دنیا کے کس ملک پہ ہم کشمیر ساتھ کو کس لیے ہم ہم سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ فہوری طور پر یہ کریں کہ دنیا پہ کتنی امیسیز ہیں اس میں ہمارے کشمیر دیسک بھی آپ کے بات ہوئی ہے اچھے جی میں آپ کھڑے نہیں تا کہ میں آپ کو جواب دیں آنکھ میں آنکھ ڈال کے آنکھ نہیں جی وہ آپ آنا چاہیں تو آئیں لیکن بڑی زحمت ہوگی جی نہیں نہیں ادھر ہی ادھر ہی جائیں جی جی اچھا سنیں جی سب سے پہلے یہ ہے اور آپ نے بہت خلوصیت کے ساتھ یہ باتیں کی دو تین چیزیں میں عرض کرنا چاہتے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر یا وقالت کشمیر سر کشمیر کمیڈی تک مہدند ہوگی وہ پوری لیاست پاکستان کی ذمہ داری ہے پورے آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو یہ بتا ہے کہ آیاز صادق صاحب اس سے بہت کوشش کر رہے ہیں اور چیئرمن سینٹ بہت کوشش کرتے ہیں ایک انٹر پارلمنٹری یونین ہے اس میں جب بھی جاتے ہیں آیاز صادق صاحب یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں تو اپنے ہم منصوب بات کرتے ہیں رہا کشمیر کمیٹی کا اور مولانا فضل رحمان کا آپ سب کو معلوم ہے کہ مولانا فضل رحمان خاص قابل آدمی ہے لیکن مسئلہ کشمیر کو کشمیر کمیٹی تک نہ محدود کیجئے ایک اور چیز میں آپ کے پاس کتنا لائق وقتی ہو اور اگر جج کو ہی کسی نے پیسے دے دیا ہو ٹھیک ہے جی تو جج خرید دیا جاتا ہے ہندوستان نے اس وقت جج خریدے ہوئے مسئلہ اس سے زیادہ بڑا ہے یعنی اگر یہ ہوتا کہ ہم کشمیر کمیٹی سے وقالت کرواتے مختلف ایوانوں میں بھیجتے ان کو تو اس کے بعد یہ مسئلہ ہم جیت کے آجاتے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف ایک بہت اچھی تقریر کے ساتھ اچھے دلائل کے ساتھ کشمیر کو جیتے جاتا اس میں بہت سٹریجیک الجھنے ہیں اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے دوسرے میں آپ کا حسلہ بنانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی تمام کوششوں کے باوجود یہ مت سمجھیں کہ آج کا یہ اجتماع بیمانی ہے یا اس قسم کی جو اجتماعات پورے دنیا میں ہوئے ہوں گے وہ بیمانی ہیں کشمیر کے حوالے سے انہیں اجتماعات کی وجہ سے اور کشمیریوں کی خربانی کی وجہ سے آج بھی ہم نے مسئل ہے کشمیر کو زندہ رکھا بعد جو ہے ان کے اپنی سیاسی جماعتیں وہاں بنائیں پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا اور کشمیریوں کو کہا کہ یہ مضامت کار ہیں یہ دہشتگرد ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مخفوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکا یہ حقیقت ہے اور اس میں میں خراج تحسین دوں گا اولاں کشمیریوں کو دوسرے پاکستان کو تیسرے جو ہے آزاد کشمیر کی لوگوں کو کیونکہ آزاد کشمیر کی یہ جو بیس ہے اس نے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہو ہے آپ کو یہ کشمیر کی کوشش دھتے مائی کو برست مائی پوچھنے چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت کامیاب دورہ کیا جو میری معلومات ہیں فائر کا اور میڈیا میں پڑھتے بھی رہے لیکن اور انجرل طرح آپ سے میں پوچھنے چاہتا ہوں کیا وہاں جو بینرکان برادری ہے وہ مسئلہ اوپر کچھ اثرات مالتے کوئے میں کسی خوش فہمی میں مقتلہ نہیں ہونا چاہتا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم بغلے نہیں بجائیں گے یا اترائیں گے یا فخر نہیں کریں گے یا کامیابی کی ریپورٹ نہیں